الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذی نصطفہ اما بعد یہ دروس عقیدہ کی کڑی کی سلسلے کی تیرہ بھی کڑی ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس کڑی میں ہم بعض ان الفاظ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے جو ایمان کے بالمقابل یا دین سے نکلنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ہمیں سے ایک لفظ ہے نفاق دوسرا لفظ ہے فسق اور تیسرا لفظ ہے جاہلیت تینوں سے متعلق مختصر سے گفتگو آج ہوگی پہلے نفاق سے متعلق گفتگو کریں گے لغت میں نفاق لفاق یا منافق نافقہ سے مشتق ہے مشتق مطلب نکلا ہوا ہے نافقہ اس کو کہتے ہیں تو اس بل کو کہتے ہیں جسے جنگلی چوہا یا وہ اسی قسم کے دوسرے جانور اس طرح بناتے ہیں کہ ایک جگہ مٹی کی صرف اتنی تہرینیں دیتے ہیں کہ سر مارے تو کھل جائیں آپ سمجھنا ہے جگلی چوہا یا گوہ وغیرہ یہ جو جانور ہیں یہ دو بل بناتے ہیں دو ایک تو ظاہری بل ہوتا ہے جس سے یہ باہر آتے اور جاتے ہیں ایک خفیہ بل بھی یہ بنا کے رکھتے ہیں اس بل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زمین کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کھوتے ہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے خطرہ ہو تو ادھر سے داخل لوگوں کے ادھر سے نکل جائیں یہ جو اوپر کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کتنا رہتا ہے تو ایک سر مارے ایسے ہیں ایک ہی دھکے میں یہ بل بھل جاتی ہے تو یہ سراغ ہے جس کو نافقہ کہا جاتا ہے ایک سے نکلے دوسرے سے داخل ہوئے ایک سے اور دوسرے سے نکل گئے ان دھوکے کی بات ہے تو منافق کا معاملہ بھی ایسائی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کفر چھوڑاتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے ایک اس کا ظاہر ہوتا اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے ایک اندرون ہوتا ہے اور ایک اس کا بیرون ہوتا ہے باہر ہوتا ہے اس لیے منافق کو منافق کہا گیا تو یہ لغوی طور پر ہے شرعی طور پر منافق کی سو کہیں گے تو وہ شخص جو زبان سے اسلام اور ایمان کا دم بھرے لیکن باطن میں دل میں کفر اور شرک چھپائے ہوئے ہو اب یہ بحث ہے علماء کے یہاں کہ نفاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں نفاق کے اسباب تو نفاق کا جو بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے تو وہ ہے غلب اسلام اسلام اگر مغلوب ہے تو پھر نفاق کے اظہار کی ضرورت ضرورت نہیں پڑھتی ہے اور ایمان کو کھولا جائے اور کفر کو چھپائے جائے اس کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے آج کے دور میں اس کو ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کیا کہ آدمی کھلن کھلنہ بولتا ہے نام مسلمانوں کا سا ہے ہے نا مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے لیکن کفر کی بات علانیہ کہتا ہے کیوں کہتا ہے تو اس لئے اس کو ڈر نہیں اسلام کو ایسا غلبہ اور ایسی قوت حاصل نہیں یہ کفر کو غلبہ حاصل ہے اس لئے چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے مجبوری یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ مسلمانوں گھرانے مسلمان کی گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لئے ان کا نام مسلمان ہو گیا ہے ورنہ یہ مسلمان صحیح طور پر واقعی طور پر ہیں نہیں کفر کو غلبہ حاصل ہے اس لئے علانیہ تو بربات کرتے تو یہ ایک میں مسلمان مغلوب تھے اور حد درجے کے مغلوب تھے ہے نا غلیل المصدعفون فی الارض توڑے تھے تم زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا تم کو ڈھل لگا رہا تھا تا کہ لوگ اچھک نہ لے جائے تم کو تو یہ صورت اور یہ کیفیت تھی مکہ میں اس لئے مکہ میں کوئی منافق نہیں صحیح قول کے مقابل بکہ میں مدینے میں نفات کا ظہور ہوا کب تو شروع کے دو سال میں نہیں غزو بدر کے بعد غزو بدر میں کفر اور شر کی بہری لڑائی پیش آئی ہے اس لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی ملی ابھی جو کامیابی ملی ہے اس نے اپنا عطر ڈالا ہے عبداللہ بن عبی بن سلور جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غلبہ مل رہا ہے تو اس نے تیہ کیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ خود کو اس ہوا میں شامل کر لو اس رخ پر ڈال لو تو زبانی تو پر اس نے کیا کر لیا اسلام کا کلمہ پڑھ لیا لیکن جب بھی اس کو موقع ملا اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری پوری کوشش کی اور ایسی حرکت کی جو اس کے نفاغ کا فتح دیتی رہی بات آگے آ رہی ہے تو یہ سبب غلبہ ہے دوسرا سبب کیا ہے یہ غلب ایک مسئلہ ہے لالچ لالچ میں آ کر خطوات حاصل ہو رہی ہے مسلمانوں کو ہے نا مال غنیمت مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے ہمارا بنام مسلمانوں لکھ جائے گا تو بیتر المال سے وظیفہ بھی ملے گا مال غنیمت محرمی کے اسی طرح خوف بھی ہے لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ اصل بنیادی سبب کیا ہے اسلام کا غلبہ ہے غلبہی کے نتیجے میں لالچ بھی پیدا ہوتی ہے اور غلبہی کے نتیجے میں خوف بھی جنم لیتا ہے ٹھیک ہے نفاق کی دو قسم علمانے کی ہے ٹھیک اسی طرح اس طرح کفر کی دو قسم کی گئی ہیں نفاق اعتقادی اس کو نفاق اکبر بھی کہتے ہیں نفاق اعتقادی عقیدہ کا نفاق اس کو کفر نفاق اکبر بھی کہتے ہیں اور دوسری قسم نفاق عملی اس کو نفاق اسغر کہا جاتا ہے نفاق اکبر کا مطلب یہ کہ آدمی زبان سے اسلام کا دم بھرے اور دل میں کفر چھپائے رکھے شرب چھپائے رکھے اس قسم کے نفاق کا حامل شخص مکمل طور پر دین سے خارج ہوتا ہے یعنی ظاہری طور پر تو وہ اسلام میں ہوتا ہے لیکن حقیقی طور پر اسلام میں اور دین میں داخل نہیں ہوتا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا مصحق ہو جاتا ہے جانتے ہیں مشہور آیت ہے ان المنافقین فی ترق الاسفری من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پتلائی گئی ہے کافروں سے بھی نیچے ہوں گے تو کافروں سے بھی نیچے ہوں گے کیوں ہوں گے تو اس لیے کہ انہوں نے کفر اور قزم جھوٹ دو چیزوں کو جمع کیا ہے کافروں کے ایک ہی چیز ہے کفر ہے انہیں کیا کیا ہے کفر بھی ہے اور کفر بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے جھوٹ 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 بھی ہے وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ لِمَا قَانُوا یَكْذِبُون ان کے لیے دردناک عذاب ہے کس وجہ سے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے جھوٹ تو کافر تو ہی ہیں دل میں چھپائے رکھا اور اوپر سے جھوٹ بولتے تو کفر اور قزم کے جمع ہونے کیا جیسے ان کا عذاب کیا ہے پڑھ گیا انہیں کی سزا پڑھ گئی ہے کہاں ہوں گے یہ تو سب سے نچرا جو طبقہ ہوگا جہنم کا اس طبقے میں ان کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے دوسری قسم کیا ہے نفاق اصغر یعنی نفاق عملی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان تو موجود ہو یعنی اعتقادی طور پر ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے دریئے سے لائی جانے والی ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہو لیکن کچھ وہ اعمال اور حرکات اس سے ساتھر ہو جائے جو منافقوں کے اعمال ہیں جو ایمان والوں کے اعمال نہیں ہے تو کتنے ہیں وہ بہت سارے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سبجئے کہ جو بنیادی اعمال ہے اس سلسلے میں ان کو جمع کر کے رکھ دیا ایک حدیث میں مشہور حدیث ایمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار باتیں ایسی ہیں چار خصلتیں کہ جس شخص کے اندر بھی وہ پائی جائیں گی وہ پکہ منافق ہوگا پکہ تو تشریح کریں گے انشاءاللہ پکہ اور ان چار میں سے کوئی ایک خصلت اگر کسی کے اندر ہے تو اس کے اندر نفات کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے چار خصلتیں کون اسی ہیں تو کہا جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں وہ خیانت کریں امانت میں خیانت اب یہاں ایک بات تشریح کے طور پر سمجھ لیجئے کہ امانت اور خیانت کی بات جب آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے وہ کونسا تصور ہے کسی کو مال حوالے کیا جائے اور مال میں وہ گربڑی کر دے امانت صرف مال ہی نہیں ہے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی اور پہاڑوں پر پیش کی ہر ایک نے انکار کر دیا تو آسمانوں کو زمین کو اور پاڑوں کو اللہ نے مان دیا تھا کیا امانت مدرب ذمہ داری کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری ہے اگر اس میں کوتائی کریں گے تو وہ خیانت ہے اس کو ذہن میں رکھئے منافق کی پہلی علامت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں کیا کرے وہ خیانت کرے ذمہ داری پوری نہیں کرے مال دیا جائے تو مال میں گربڑی کر دے کمی کر کے دے یا اس کی شکل بدل کر دے وَإِذَا حَدَّ ثَقَدَب اور دوسری علامت یہ بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بات کرے تو جھوٹ دھولے دوسری علامت کیا وَإِذَا آهَدَ غَدَر جب وعدہ کرے اہد کرے تو غداری کرے وعدہ کے مطابق کام نہ کرے اہد کو پورا نہ کرے وَإِذَا خَاصَ مَفَجَر اور چوتھی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے یعنی محذب لفظ اس سے مرکن روم ہے عام جو لفظ ہے وہ کیا گالی گالم گلوش کرے گالی پکے تو یہ چار بنیادی علامت ہیں بنیادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ شخص کے اندر یہ چاروں پائے جائیں چاروں خسرتیں پائی جائیں وہ کیا ہے پکہ منافق ہے پکہ تو ایک آدمی اعتقادی طور پر ایمان کا دعویدار ہے لیکن یہ چاروں باتیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر تو کیا وہ پکہ منافق ہو جائے گا یہ سوال ہے ہو جائے گا کیا ہے ہو جائے گا کب ہو جائے گا جبکہ عادت ہی بن جائے آدمی نہیں سکتا جب بات کرے سچ زبان پر آئے ہی نہیں اور جب بھی اہد کرے پورا کرے ہی نہیں اور جب بھی جھگڑے تب کیا کرے زبان بدزبانی کرے زبان کو خراب کرے تو یہ صورت اور یہ کیفت اگر کسی کی ہو جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے یہ مومن نہیں اگر واقع ایمان کے دعوے میں کسی طور پر بھی سچا اگر ہوتا تو اتنا خراب نہیں ہوتا کہ ایمان کے کسی بھی تقادے کو وہ کبھی پورا کرنے والا نہیں ہوتا اگر عادت بن جا رہی ہے طبیعت ہی بن جا رہی ہے جھوٹ بولنے کی طبیعت بن جا رہی ہے غالی بگنے کی طبیعت بن جا رہی ہے خیانت کرنے کی طبیعت بن جا رہی ہے غداری کرنے کی تو کیا یہ یہ پکے منافق ہونے کی علامت ہے درنے کی بات درنے کی تو یہ بنیادی علامت ہے ورنہ بہت ہے علامت دسیوں بیسیوں قرآنمہ نے اس پر کتابیں لکھی کردار کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے منافق کی حرامتوں میں سے ایک علامت قرآن مجید کی روشری میں نماز با جماعت میں سستی کرنا بھی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَارَا جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں خصوصی طور پر دو نمازوں کے سستی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بھاری ہیں منافقین پر کونسی نماز ہے وہ تو عیشہ اور وجر کی نمازیں ہیں تو یہ بنیادی علامتیں ہیں منافق کی اگر عادت بن جا رہی ہے تو پھر گر پڑے ہیں پکہ منافق ہو جا سکتا ہے اس کے بعد نفاق اعتقادی جو پہلی قسم ہے نفاق کی اس کی قسم علماء نے کی ہیں قسمیں تو ان کو قسمیں قسموں سے تعبیر کیا علماء نے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ زمانے نبوت کے جو منافقین تھے ان کا جو کردار پیش کیا ہے قرآن کریم نے یا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہ ان سے کن قسم کے اعمال سادیر ہو رہے ہیں کیا ہے ان کے اعمال اور ان کے عرکتیں کیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قسمیں کی گئی ہیں تو یہ دراصل کیا ہے منافق کے اعمال ہے دراصل جو قسموں سے تعبیر کیا گئے ہیں تو چھے قسمیں بیان کی علماء نے پہلے نمبر پر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھٹلا تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا تھا آپ کو رسول نہیں مانتا نہیں مانتا مطلب مو سے نہیں دل سے سمجھ لیں مو سے تو کہہ گا کہ مانتا ہوں اگر مو سے بھی کہہ دے کہ نہیں مانتا تو پھر نفاق کی باتی ختم ہو جائے ہے کی نہیں کافر ہو جائے گا کلے تو اوپر تو مو سے نہیں بلکہ دل سے بات ہو رہی اس کے بعد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بعض چیزوں کو جھٹلا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا لانا آپ کے دریئے سے لائی گئی جو چیزیں ہیں باتیں ہیں قطعی تو اوپر ثابت ہے ان کو جھٹھاتے آدمی ٹھیک ہے وہ کیسے کیسے جھٹھائیں گے تو اصل دل ہے لیکن کبھی کبھی عمل کے دریئے سے بھی جبلایا جاتا ہے یعنی ایسی حرکت کی جاتی ہے اور ایسا رویہ اختیار کی جاتا کہ محسوس ہی ہوتا کہ آدمی اہمیت نہیں دے رہا ہے نہیں سمجھ رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں سمجھ رہا کہ ہمارے سامنے کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مقام ہے اور اس مقام کا جو حق ہے اس حق کو آدمی سمجھ نہیں رہا ہے تیسے ایمبر پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنا اپنے رویہ کے دریئے سے یا دل میں چھپا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے تو عبداللہ بن عبیب نے سلول دشمنی رکھتا تھا نا تو دشمنی رکھتا تھا دل میں چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن جب بھی موقع ملتا اگر اس کو ظاہر کر دیتا تھا کیسے تو غزو بن المستلخ کے موقع پر جبکہ انسار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہو گیا معلوم ہے انسار کا ایک آدمی ہے غلام اور مہاجرین کا کوئی حلیف ہے پانی کے مسئلے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور مہاجر نے انسار کو دے مارا تو انساری نے آواز لکا یا الانسار اے انسار کے لوگو آو مدد کو ادھر مہاجرین نے بھی آواز لگائی یا الانسار دونوں طرف سے لوگ دوڑ گئے ہے نا اور غریب تھا کہ گھڑ جاتے آپس میں لڑت جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا کہ چھوڑ دو یہ جو پکار لگائی ہے تم نے نا یہ گنبی پکار رہے ہیں گنبی اس کو چھوڑ دینا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت کی وجہ سے جوڑا ٹل گیا ختم ہو گیا عبداللہ بن عبیب نے سرول کو موقع ملا موقع تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہوا ہے اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی کہ ہمارے بڑے مزرگوں نے کہا ہے کہ کتے کو پالو اور خطبو تم ہی کو کٹ کھائے تو ان کو ہم پال رہے ہیں کہا کہ یہ سب تمہارا قصور ہے انسال کو خطاب کرتے ہیں بے کہ تم نے ان کو جگہ دی ٹکانہ دیا کھانے اور پینے کا سامان دیا اب بھی اگر تم ہاتھ کھیجلو نا تو سب چھوڑ کے چلے جائیں باگ جائیں اور کیا کہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ساخی اور بغض کا ادھار ہے کیا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے یہاں سے جو عزت والا ہے نا وہ زلیل کو عزل کو نکال کھڑا کرے گا وہ عزت والا کون ہے نعوذ باللہ خود کو مراد لے رہا عزت والا ہے وہ اور زلیل کون ہے نعوذ باللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ میں زلیل ہوں میں نکال عزیز ہوں میں نکال دوں گا عزت والا ہوں اور زلیل کون محمد تو یہ باتیں اس نے کی اپنے لوگوں کو بڑھکانے کی کوشش کی اور دشمنی کا ثبوت دیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے نوکمر صاحبی یہ ایک عمر بات سنی اور پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس قسم کی گستاخیاں کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو جیسے ہی آیا قسم کھانے لگیا اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی یہ جو آپ کو پہنچائی گئی ہے نہیں لیکن دل میں کیا ہے اور پیچھے کیا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے تو اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بات پہنچائی دیزاری سے بات ہے کہ یہ کہہ رہا کہ نہیں کہیے میں نے ایسی بات اور زید بن ارقم نے بات پہنچائی ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا نا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خملہ ہیت ہوا کہتے کہ میں جا کے بڑھ گیا لیکن پھر اللہ نے میری خوشی کا سامان نازل فرما دیا اور پوری ایک سورہ اتر گئی کونسی سورہ ہے سورة المنافقین ہے نا جب آپ کے پاس آتے منافق تو گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا واہی دیتا کہ منافق کیا ہے جھوٹے ہیں اللہ جانتا کہ آپ رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی زمان سے جو بات نکل رہی وہ بات سچی نہیں ہے تو مو سے یہ کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے تو بخصو اناد ظاہر ہو گیا مگر اسی غزوے میں اسی غزوے میں اناد کی ایک اور بات ظاہر ہوئی کونسی بات ہے وہ کونسی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر زنا کی تحمد کی بات اسی میں اسی سفر میں یہ واقعہ پیش آیا وہ جیسے ہی موقع ملا دشمنی اس نے نکالی اور بغض کا اظہار پیچھے رہ کے آئیے مومنوں کی ماں تنہائی میں رہ کے آئیے کسی شخص کے ساتھ یہ تنہائی ایسی ہوگی کچھ نہ کچھ گربڑ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو یہ بات اتنی پھیلائی اس نے کہ مدینہ کے مدنی معاشرے میں بلکل گشت کرنے لگ گئی تو یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کیا اس قسم کی بات سوچ سکتا ہے سوچ سکتا ہے ایسی بات ہے کہ نہیں اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات والطیبین والطیبون للطیبات خبیث خبیث کے ساتھ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے اور پاکیزہ جو مرد ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے لئے اور باقیزہ عورتیں باقیزہ مردوں کے لیے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقیزہ عورت اور بیوین بیوین یہ نہیں ہو سکتا عائشہ یہ کام کر لے ایک بات اب ذہنبہ آپ کے آ سکتی ہے ابھی آیا یہ بات میں آ جائے ممکن ہے کہ حضرتِ بروح علیہ السلام اور حضرتِ حضرتِ نوت علیہ السلام کی بیویاں بھی وہ باقی اور ماں باقی کی بات نہیں ہے کفر اور ایمان کی بات وہ گافرات تھی لیکن بدقماش قسم کی عورت نہیں تھی اس لیے میں ان کے اندر خرابی نہیں تھی تو کسی نبی کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی ہے مومن جانتا ہے اس لیے حضرتِ ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگیں ان سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آئیشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ تو اپنے بارے میں کیا کہتی ہے اپنے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہوگا تو کہا کہ تو تو نہیں کرے گی لیکن ابو بکر کی بیٹی کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسا کر لے گی یہ مومن آنا سوچ گئے لیکن منافق آنا سوچ سامنے آگئی ہے سب کی زبان پر وہی ہے گربڑ ہوا ہے اب تین مومین میں سے بھی شامل ہو گئے لیکن تین ہی تھے بڑا معاشرہ ہے پورا شہر ہے پھیلا ہوئے اس کا لیکن تین ہی لوگے وہ تھوڑے ہیں وہ مختلف اسباب ہیں اس کے برحال تو منافق آنا طرح سے عمل ہے یہ بھی دشمنی کا اظہار تھا منافقوں کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور پھر کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بعض چیزوں سے بغض رکھے پسند نہیں کرے نماز سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو کسی کو روزے سے تکلیف ہوتی ہے کوئی قربانی کے نظام پر انگلی اٹھاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر نفرت کسی بھی طور پر ہے سینے میں ظاہر آدمی نہیں کرے تب بھی کیا ہے کافر ہے اصل میں اور ایک بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں کہ کیا اب بھی کو نفاق پایا جاتا یا نہیں یہ سوال نفاق کا وجود اب بھی ہے یا نہیں ہے یا نہیں منافقین کا وجود ہے یا نہیں یہ سوال ہے ہے یا نہیں نہیں معلوم ہے ہے حضرت عمر فارق مدی اللہ تعالی عنہ سے قول منصوب ہے انہوں نے کہا کہ اب نفاق وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اب یا تو ایمان ہے یا کفر ہے نفاق نہیں ہے تو اس قول کا مطلب کیا ہے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے ایسی حرکت جو کفر کی ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے تو یہ نہیں کہہ جائے کہ یہ منافق ہے اس کے ساتھ معاملہ مسلمان جیسا کر کے آگے بڑھا دیں گے اب تو تلوار چلے گی یعنی کافر کی جو سزا ہے نا وہ دی جائے گی اب کفر ہے یا پھر ایمان ہے ایمان اس کے جو تقادے وہ پورے کی جائیں گے اور کفر کی جو تقادے وہ پورے کی جائیں گے یہ مطلب نہیں کہ نفاق ختم ہو گیا اور قیامت تک نفاق کا وجود نہیں رہی نفاق حد زمانے میں پایا جا سکتا ہے منافق دین کا وجود رہے گا آخری زمانے میں قصرت ہو جائے گی قصرت یہ نفاق ایک تو اسلام کے غربے کا نفاق ہے اور دوسرا اسلام کی مغلوبیت کے طور کا نفاق ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں بکواسات سامنے آ رہے ہیں آئے نا یہ بھی نفاق ہے لیکن الٹا نفاق ہے یہ نفاق کا وجود اب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پانچویں قسم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے زوال و پستی سے خوش ہونا یعنی دین کو اگر مغلوبیت مل جا رہی ہے دین پست ہو جا رہا اور آدمی خوش ہو رہا اچھا ہو رہا ٹھیک ہو رہا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے نا اہل اسلام کو ستایا جا رہا اور آدمی خوش ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے نفاق کی علام یہ نفاق کی قسم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کامیابی و غلبہ کو ناپسند کرنا مسلمانوں کو اگر کامیابی مل رہی ہے نفاق کی قسم ہے ٹھیک ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے درمیان فرق لکھا ہے وہ پڑ کے جلدی سے سنا دیتا ہوں نفاق اکبر ملت سے خارج کر دیتا ہے اور نفاق اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا ہے ملت سے خارج کرنے کے مطلب تو سمجھتے دین سے نکننے کی بات نفاق اکبر اعتقاد کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف کا نام ہے نفاق اکبر عقیدے میں ظاہر و باطن کے فرق کا نام ہے یعنی ظاہر میں کچھ کہے آدمی اور باطن میں کچھ اور شپائے رکھے جبکہ نفاق اصغر اعتقاد نہیں بلکہ اعمال کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف کا نام ہے عمل میں فرق ہوتا ہے اعتقاد میں فرق نہیں ہوتا ہے عملی توبر وہ کام کرتا ہے جو منافقوں کا ہو سکتا ہے کافروں کا ہو سکتا ہے تیسے نمبر پر نفاق نفاق اکبر مومن سے سادر ہوتا ہے نفاق اکبر مومن سے سادر نہیں ہوتا ایک آدمی اگر واقعیتوں پر مومن ہے کیسا اب یہ کمزوری سئی اس سے نفاق کا صدور نہیں ہوگا ہے نفاق اعترقادی کا البتہ نفاق اصغر مومن سے سادر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نفاق اکبر کا مرتقب شخص اکثر و بیشتر توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اکثر و بیشتر کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی کبھی کبھی توبہ کی توفیق مل بھی جاتی ہے بعض منافقین نے توبہ کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کی توبہ حاکم کے سامنے قبول کی جائے گی یا نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے ایک منافق توبہ کر لیں کہ میں اب نفاق کو چھوڑ رہا ہوں تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اس میں علماء کا اختلاف ہے کچھ کہتے کہ قبول کی جائے گی اور کچھ کہتے کہ قبول نہیں کی جائے گی تو یہ کس اعتبار سے ہے کس اعتبار سے یہ دنیا بھی اعتبار سے ہے ورنہ ایک آدمی خالص دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیاں کافر مشرک کسی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور منافقوں کے لیے بھی لبو لہجا ایسا استعمال کیا قرآن کریم نے کہ اگر وہ بھی توبہ کر لے تو اس طرح کے الفاظ سوائے ان کے جو توبہ کر لے خالص کر لے اپنے دین کو اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے توبہ کے لفظ استعمال کیا تو اللہ کی یہاں کی جو توبہ ہے وہ مراد نہیں ہے ظاہری توپر جو عمال ان کے ساتھ کی جانے والے حکام جو لاگو ہوں گے ان کے ساتھ اس کے سسنے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے امام نے تہمیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ نفاق کی کسی قسم میں ملوث ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور کبھی کبھار اس کے دل میں بعض ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے نفاق لازم آتا ہے یہ خیالات پیدا ہوتے ہوئے دل میں کون سے خیالات نفاق والے منافقوں والے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کو ختم کر لیتا ہے تو خیال کی حد تک بات نہیں ہے عمری توبہ اس کا ظہور نہیں ہوتا ہے امام ابن تیمیر احمد اللہ علیہ اعتقادی منافق کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی ان کا کیا مطلب ہے کیوں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کی ظاہری قبولیت کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت کا پتا نہیں چلتا اعتقادی منافق ہے وہ پہلے سے اسلام اسلام کر رہا تھا اب اسلام کر رہا ہے تو پہلا اور اب کا فرق ہے یا ویسے ہی ہے کیا بتا اس لیے علماء ظاہری تو پر قبولتِ توبہ کے سنسلے میں مددددد ہیں کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوگی کچھ علماء تو یہ نفاق سے متعلق کچھ باتیں دیں آگے ایک اور لفظیں فسق شارٹ کرتے ہیں فسق کے معنی ہے نکلنے کے اور شریعت میں فسق کا معنی ہے اللہ کی اطاع سے نکل جانا ہے فسق کی بھی دو قسمیں فسق اکبر اور فسق اصغر فسق اکبر جب کہیں گے تو کفر مراد ہوگا ابنیس کے لیے بھی اسلام آگے خفزقان عمر ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا نافرمانی کی نکل گیا تو یہاں فسق کس معنی میں ہے کفر کی معنی میں ابا وستقبرا وکانا من القافرین انکار کیا اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو یہ فسق اکبر ہے فسق اصغر کیا ہے تو یہ قادمی مومن ہے لیکن کچھ گربر کام کرتا ہے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے بھی فسق قرب استعمال کیا گیا ہے کیسے جو لوگ پاکدامن عورت پر زنا کا ان نظام لگائیں ان کی سزا سورة النور آیت نمبر چھار میں بیان کی گئی ہے کہ ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہ فاسق لوگ ہیں فاسق مطلب بڑے گناہ کا ارتکاب یعنی کفر اصغر کا ارتکاب کرنے والے ہیں اسی طرح اللہ نے حج کے سسنے میں کہا جو اپنے اوپر حج فرض کر لے حج کے نیت کر لے تو اب حج کرنے کے دوران نہ بہودہ باتیں زبان پر لائیں گے شہوت کی باتیں اور نہ ہی نافرمانی کی کوئی بات زبان پر لائیں گے کفر کی بات نہیں مراد ہے یہاں مرکہ کبائر کی بات مراد ہے علماء کے اتفاق کی بنیاد تک ہے تو فسق کی بھی دو قسمیں ٹھیک ہے آگے چلیں گے جاہلیت کا ایک لفظ ہے اب یہ لفظ کیوں لائے گیا ہے تو کچھ لوگ اس حسنے میں غلو کے شکار ہے ان کا رد مقصود ہے اصل جاہلیت کی بھی دو قسمیں جاہلیت عامہ اور جاہلیت خاصہ جاہلیت کہتے کس کو ہے دین تقادہ نئی دین وغیرہ سے ناباقفیت یا اس کو قبول نہیں کرنے کی اس رحیت کی جو حالت ہے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے یہ جاہلت کب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت سے پہر ہے عام تھی یہ حالت اس کو جاہلیت عامہ کہتے ہیں اور کہ جاہلیت خاصہ ہے خاص چیزیں ہوں گے جاہلیت سے متعلق جو پائی جا سکتی ہے کچھ لوگوں میں بہت سارے لوگوں میں نوایت اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے حضرت عبودر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے کہا انکم رؤون فی کا جاہلیہ تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے یہ جاہلیتیں خاصہ ہیں کچھ چیزیں اسی طرح کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع فی امتی من عمر الجاہلیہ چار باتیں میری امت میں جاہلی امور سے متعلق پائی جاتی ہے تو یہ خاصہ ہے اب شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ دونوں دست میں لکھی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو عام انداز میں کہتے ہیں جاہلیت القرن العشرین بیسویں صدی کی جاہلیت یا اس صدی کی جاہلیت یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس طرح کا الفاظ عام انداز میں استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس طرح عام جاہلیت یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پائی جاتی تھی اب ایسی جاہلیت نہیں پائی جاتی کیوں؟ اس لئے کہ ہر زمانے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ایسے لوگ پائی جاتے رہیں گے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کرتے رہیں گے حق والوں کا وجود رہے گا کسی نہ کسی شکل میں جب حق والے ہیں موجود تو پھر جاہلیت عامہ کے ذرے سے آ جائے گی جاہلیت عامہ نہیں ہوگی بلکہ جاہلیت خاصہ ہوگی کہتے ہیں اس لئے کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یہ کہہ سکتے ہیں یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت اس طرح کے الفاظ احتیاطی اس لئے ہمارے کے جائیں گے عام سب کو جائر بنا دینا تو جاہلیت عامہ کی بات کرنا مطلب کیا ہے؟ سب کو اسلام سے اور ایمانت سے نکال کر کفر میں داخل کر دینے کی بات ہو جائے گی اس لئے جاہلیت عامہ کا لفظ استعمال عام استعمال جاہلیت کا نہیں کریں گے بیسویں صدی کی جاہلیت یا اس صدی کی جاہلیت یا اس سال کی جاہلیت نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی جاہلیت یا بہت سارے لوگوں کی جاہلیت اس قسم کے الفاظ استعمال کیے چاہیں گے جاہلیت کی طرف کہتے ہیں ایک مخصوص دور ہے وہ مخصوص دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پایا جاتا تھا عام جاہلیت تھی وہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی فخر غرور تکبر جاہلیت کے جتہی چیزیں ہو سکتی وہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی اس لیے وہ جاہلیت ہے عامہ تھی اب کیا ہے جاہلیت تو پائی جا سکتی ہے لیکن خاص جاہلیت ہوگی تو خاص بات کی جائے گی عام بات جاہلیت کی نہیں کی جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اسے استفادے کی توفیق ورحمت فرمائے آمین وآخر تابانا ارحمد اللہ رب العالمين